اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان تارک چودری حاضر ہوں آج کا شو آج ایکسوسریو لے کر آج کا شو بھی ترتیب دیا گیا ہے ملک کی تارہ ترچین سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک طرف ملک میں ایک اہم تین تقریری کے حوالے سے بحث و تمیز جاری ہے اور آپ سے تھوڑے دیرے پہلے عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر اپنے جون کا گجرات کا جلسہ تھا اس پر خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے سخت تنقید کا نشانہ بنایا میہ شہباز شریف صاحب کے د وہاں پر ملاقات جو ہے اس میں آرمی چیف کے تقریری کے حوالے سے نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ تبادلہ خیال ہو رہا ہے اور انہوں نے اس بات کو بڑا اتراز کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ آرمی چیف کے تقریری کے حوالے سے مشاورتی عمل میں شامل ہوں دوسی طرف ان کی ان پر جو قاتل نہ عمل ہوا تھا کچھ دن پہلے اس کے حوالے سے پیش رفتیں مسلسل ہو رہی ہیں آج بھی ایک مرتبہ پھر جی آئی ٹی جو کہ پنجاب اکومد نے بنائی تھی اس میں بھی کچھ تفدیلیاں ہوئی ہیں اس کا نوٹفکیشن ہوا ہے اس کے جی ای ٹی بھی بن گئی ہے وفاقی حکومت نے ایک جیڈیشل کمیشن قائم کرنے کے لیے چیف جسس سپریم کارٹ آف پاکستان کو خط بھی لکھا ہوا اس کا جواب اگرچہ ابھی تک نہیں آیا لیکن عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے وہ جھاری ہے ایک طرف شاہ مہوکریشی قیادت کرتے ہوئے وہی رات تک پہنچے ہیں دوسری جانب ان کی جماعت کے سیکرٹی جنرل اسد عمر صاح اب جو ہے توبہ ٹیکسنگ سے یعنی ایک دوسری سائٹ سے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور بڑھتے بڑھتے وہ آلٹی میٹلی پنڈی پہنچیں گے اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم معاملہ جو ہم نے ڈسکس کرنا اپنے مہمانوں کے ساتھ سینئر صحافی ارشد شریف مرہوم کے قتل کے حوالے سے جو ابتدا میں کچھ سٹوریز آئیں تھیں وہ اب لگتا ہے آستہ آستہ جو ہے ان کے حقیقت کھل کے سامنے آ رہی ہے اور پسے پردہ راز اور پفشیدہ باتیں جو ہے سامنے آ رہی ہیں دو روز پہلے یہ بات سامنے آئی کہ ان کو جب ان کو قتل کیا گیا تو اس وقت اس سے پہلے ان پر تشدد بھی ہوا کچھ پوست مارٹم رپورٹیں ایسے سامنے آئی ہیں کہ ان سے اس بات کے ان شواہت کو بڑی تقویت ملتی ہے کہ وہ قتل کا معاملہ جتنا آسان اور جتنا سادہ بتایا گیا تھا کہ رونگ ایڈنٹیفیکیشن کا معاملہ ہے اب وہ نہیں ہے پاکستان کی جو اعلیٰ صفیح ایک تحقیقی ٹیم گئی تھی وہ بھی واپس آ گ ہے اور اس کی طرف سے بھی جو اب تک ذرائع سے سامنے بات آئی ہے کہ ان کو ان کے اتنا تعاون نہیں ملا جتنی ان کو توقع تھی اس وقت بھی بات کریں گے اور دونوں موضوعات پر اور دیگر ایشیوز جو ہمارے سامنے آج ہیں ان پر بات سیند کے لیے دسٹنگوش پینل میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلمی نون سے تعلق ہے سینیٹر افنان اللہ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لے اور آپ نے اپنا نکتہ جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے پریزنٹ موجود ہیں پاکستان فیڈر یونینڈ جنرلیسٹ کے افضل بیٹھ صاحب پی ایس جو جو ہے وہ کس طرح سے فالو کر رہے ہیں ان کے پاس قیادلات ہیں ان سے شریف صاحب کی حلاقت کے والے سے ان سے باتیت کریں گے اور دیگر جو موضوعات ہیں صافر سے مطلقہ ان پر ان سے ان کا نکتہ نظر لیں گے اس کے علاوہ میں ساتھ موجود ہیں سلیم شیخ جو کہ ہم سلسل کور کر رہے ہیں گزشتہ تقریباً آنائی ہفتوں سے عمران خان صاحب کا جو حقیقی ازادی مارچ ہے اس کا سات ساتھ رہے اور سارے واقعات کو بچش میں خود دیکھا تینوں مہمانوں کی آمد کا شکریہ فرانالرہ صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں ملک میں بڑی بدمنی ہے لانگ مارچ بھی ہو رہا ہے حوام میں بیچینی بھی ہے لیکن پرائیمنس پر پاکستان جو ہیں گزشتہ دو روز سے بڑے آرام سے بڑے سکون سے لندن بیٹھے ہیں فیملی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں کھانے کھائے جا رہے ہیں انٹرو دیئے جا رہے ہیں لیکن جو ملک کے حالات ہیں ان کو ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے آج تھوڑی ترے پہنے تک چوتھی ملاقات ہوئی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب سے اور پاکستان کی وجہ دفاع جو ہیں وہ بھی موجود ہیں ایسا کونسا معاملہ پسا ہوا ہے ایسی کونسا چیز پسی ہوئے جس کے لئے سارے کام کا چھوڑ کر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہاں پر موجود ہیں اور ملاقات پر ملاقات ہو رہی ہے درہ بتائیے گا اندر حالات کیا ہیں باتیں کیا ہیں کیا چیز رسکس ہو رہی ہے وہاں پر جی دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہماری پارٹی کے لیڈر ہے اور جو اہم فیصلے ہیں حکومت کے ان کے اندر ان کی مشاورت جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے بلکہ مشاورت کیا میں کہوں گا کہ فائنل سے ان کی ہوتی ہے اہم معاملات کے اوپر اور اس معاملے کے اوپر بھی میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے یہ آرمی چیف کی تائناتی والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ان سے مشاورت کی جا رہی ہے اور اسی لیے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اور جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں اور وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گا اس کے اوپر تقریباً مشاورت ہو چکی ہے کمپلیٹ اس کے اوپر کچھ چیزیں تھی وہ سیٹل ہو جائیں گی اور اس کے بعد وہ واپس آ جائیں گے پاکستان اس کو اس کے علاوہ کسی اور تنادر میں نہیں دیکھنا چاہیے جہاں تک فیملی کا لنچ ہو گیا وہ تو مطلب کہ ہر کوئی اپنے فیملی کے ساتھ لنچ ہی کرتا ہے چھٹی والے دن یا یا کس دن اگر وہ فارغ ہو تو اس کو اگر زیادہ اس کو بلو آؤٹ او پروپورشن نہیں کرنا چاہیے امران خان صاحب نے جو بھی خطاب کیا ان کا ریکارڈر خطاب ہوتا ہے انہوں نے بڑی تنقید کی ہے کہ نواز شیف کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس تقررے میں سا لیں کیونکہ ان کو تصدا ہو چکی ہے وہ ملک سے باہر ہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ کورٹ سے وعدہ کر کے گئے اور ابھی تک مفرور ہیں ان کا لکتہ نظر جو ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے اور بڑی اس میں پذیرائی ملتی ہے عوام میں ان کی اس بات کو دیکھیں بات یہ ہے کہ سزا تو امران خان صاحب کو بھی ہو چکی ہے نا اہل تو یہ بھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے ان کو ڈیکلیئر کر دیا ہے جب یہ وزیراعظم بنے تھے اس وقت یہ اشتہاری تھے یہ کیا کہتے ہیں اپنا انٹی ٹیررزم کورٹ کے تو یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ پولٹیکل گمکس ہیں اب اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا یہ چار سال اپنا کام سیدھا کوئی کر نہیں سکے دوسروں کو یہ اتنی بڑی بڑی باتیں سنا دیتے ہیں روزانہ اچھا اپنا انٹر صاحب یہی نکتہ امران خان صاحب کا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بھی سابقی رازم ہوں اگر سابقی رازم نواشو سے ملاقات ہو سکتی ہے اسے بات چیت ہو سکتی ہے مشاورت ہو سکتے پھر میرے سے کیوں نہیں ہوتی نہیں ان سے اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ جو بندہ الیکشن کمیشن کے مطابق انڈین لابی اور یہودی لابی سے پیسے لے کے پاکستان میں ساست کرتا ہو جو پاکستان کو اوپر نیوکلر بوم گرانا پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کے اندر انوالو ہو جس نے سی پیک کو سیبوٹاج کیا ہو جو کہ جس کے دور میں ریکارڈ کرپشن ہوئی ہو جس کا کوئی وہ ملتا ہی نہ ہو اس سے تو بالکل بھی مشاورت نہیں ہونی چاہیے کسی صورت مشاورت نہیں ہونی چاہیے یہ تو ان کو باہر سے کوئی پیسے دے گے اپنی مردیزہ آدمی چیف لگوالے کا ان کا تو یہ تو پیسے لے کے لگ جائیں گے انہوں نے توشہ کانا کی یہ بڑی سخت افضرویشن ہے جو ہے وہ چوری کر لی ہیں نہیں یہ توشہ کانا کی تو گھڑیاں چوری کی ہیں ٹھیک ٹھیک نہیں وہ گھڑیاں چوری کرنا اس کی تو ان کو سزا مل چکی نا ان کو ناہل ہو چکی اس میں لیکن یہ کہنا کہ وہ پیسے لیں نہیں انہوں نے کی نہیں ہے آپ کو انیسے دو آدار اکیس کو ان کے پاس رہی نہیں ہے کہتے ہیں آپ چیکٹر لیں انہوں نے جمع ہی نہیں کر رہا ازر آگے بڑھتے ہیں آپ نے ایک بڑا سجیدہ معاملہ جس پہ نہ صرف عرش شریف کے اہل خانہ بلکہ پورے ملک کی صحفی برادری بلکہ اب تو بینل قومی طور پر بھی اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے اور بڑی بیچینی ہے صحفی برادری میں آپ کی کل ملاقات ہوئی عرش شریف صاحب کے اہل خانہ سے ان کی والدہ سے ان کی بیگم سے اور بچوں سے یہ جو تشہدد والا ایلیمنٹ سامنے آیا ہے اس پہ ان کے گھر والوں کا کیا موقف ہے کیا ان کے بھی مشاہدے میں یہ بات آئی ہے تفصیلات شیئر کیجئے گا ہمارے ناظرین سے اور ہماری کمیونٹی سے دیکھیں جو اب ایک تو ظاہر ہے کہ عرش شریف کا افسوسناک واقعہ کینیا میں ہوا اس دن سے ہی ہم سب لوگ جو ہیں وہ عجیب قفیت میں مبتلا تھے کہ ایک بندہ ادھر سے گیا ہے اور کینیا میں مارا گیا ہے جس کے بارے میں ہر عرش شریف کی لاش چوک میں پڑی ہے اور ہر آدمی اس کو اپنے انٹریسٹ کے لیے استعمال کرنے کی کوئی جو اس کے سمجھ لے کہ دوست ہونے کے دعوے دار ہیں وہ بھی باز نہیں آ رہے اور جن کی وہ مخالفت کرتا تھا وہ بھی باز نہیں آ رہے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا رہ آپ اپنی لڑائیاں لڑیں سیاسی مدان میں عرش شریف کی لاش اور میت کو مزید اس کی بے حرمتی نہ کریں اس کا نام استعمال نہ کریں دوسرا ظاہر ہے کہ ہم تو ڈے ون سے ان کے گھر جا رہے تھے لیکن صحیح بات ہے چونس صاحب ہماری حمت نہیں پڑتی تھی کہ ہم ان کی والدہ کے پاس بیٹھے انس کی اہلیہ کے پاس بیٹھے بڑا مشکل مرحلہ ہے جی اس طرح مشکل ہوتا ہے تو کل کیونکہ ایک بالکل اس کیس کی نویتی بدل گئی جب وہ تصویر سامنے آئی ہے کہ جس میں عرش شریف کے ناخن کھینچے گئے ہیں ہڈیاں توڑی گئی ہیں اس انسانیت سوز تشدد کو دیکھ کے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا کوئی ایسا بندہ ہوگا جو لرز نہیں گیا ہوگا ہماری بھی دو دن سے یہی پوزیشن تھی پھر ہم نے پی ایف جے کا اپنا فورم ہے وہاں پر ڈسکس کیا کہ بھائی اب اس کو کیا کریں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے عرش شریف کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے کھیلنا چاہ رہا ہے ہمارا کوئی جنڈا نہیں ہے تارک شوی صاحب ہم کسی بلیم گیم کا حصہ نہیں ہے ہمارا وہ دوست تھا ہمارا وہ ساتھی تھا ہم اس کے کیس کو پرسو کرنا چاہتے تھے پہلے دن ہم نے بڑی محتاط پوزیشن لی تھی یہ مشاہدہ کیا ان کی فیملی کا جب ہم ظاہر ہیں ہم نے شام کو پی ایف جے نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اس میں فریق کے طور پر سامنے آنا پڑے گا کیونکہ عام قتل ہو تو وہ ایک فیملی اس کو نہیں سمیڑ سکتی سی تو یہ تو کینیا میں قتل ہوا ہے جس کے ایک ہزار پہلو اب تک سامنے آ چکے ہیں جو جس کا دل کرتا ہے سوشل میڈیا پہ دھڑا دھڑ لگا ہوا ہے ان کو نائس بات کا حساس ہے کہ اس کے معصوم بچے بھی ان کی ٹویڈیں پڑھتے ہیں ہاں دیکھ رہے ہوں کہ وہ بھی ان کے لیے پڑھتی ہے کلی ٹرومہ سے گزر رہے ہیں وہ والدہ ہے لیکن یہاں ہر کوئی اپنی ریٹنگ کے چکر میں دھڑا دھڑ لگا ہوا ہے تو کل جب ہم گئے اور ہم نے ظاہر ہے اس کی والدہ ابھی تک اسی کیفیت میں ہے ارشد کی ایک دم تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے افسوس والے گھر میں جائیں تو آپ بڑے طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے بات کرنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا برحال ایستہ ایستہ انہوں نے خود ارشد سی باتیں شروع کی ارشد کی گفت کو شروع کی اور سائن 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 پھر ہم نے اپنے ایجنڈے میں بات کی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں افسوس لاک تو اس حوالے سے ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ پی ایف جی اب اس میں فریق بننے جا رہی ہے انہوں نے بڑی اس پہ خوشی کا ہی ظاہر بھی کیا کہ بڑی اچھی بات ہے ہمیں مجھے پہلے ہی یہ یقین تھا کہ پی ایف جی اس معاملے میں ارشد کے کیس کو تنہا نہیں چھوڑے گی تو اب میں سمجھتی ہوں کیونکہ انشاءاللہ ارشد کو ضرور ملے گا انہوں نے اپنا ارشد شریف کے خلاف ہونے والی ایف آئی آر اس نے جتنے خطوط لکھے تھے اپنی جان بچانے کے لیے ان سب کا ذکر کیا وہ دبائی میں جس کو انہوں نے اس پار پر اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ جب آپ فریق بنیں گے جس طرح کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے پھر وہ سمجھیں گے کہ وہ قابل اتمنان جو ہے وہ صورتحال ہے دیکھیں وہ وہ تو اس کے وارث کی حصیت سے آرلی فریق ہیں وہ تو بنیں گے دیفنیلی اور بلک انہوں نے کہا یہ ہماری خواہش تھی کہ اس کی کمیونٹی کو اور ایون دن وہ لوگ جن کا اس کی والدہ نے کہا ارشد کی کہ جن کا ہو سکتا ہے کہ زندگی میں اس کا بہت سے رپورٹر کے ساتھ بہت کیا انکر کے ساتھ ہو سکتا ہے تو میری خواہش ہے کہ وہ لوگ بھی اپنی اگر پرخواش ہے کسی کی حصیت کے ساتھ وہ بھی بلا دیں اور وہ بھی اس معاملے میں مارا ساتھ ہم نے ار بریک لینے لیکن یہ کنفرم کر دی جائے گا کہ آپ فریق کیسے بنیں گے اس کمیشن میں فریق بنیں گے کسی پٹیشن میں جائیں گے یا کیا طریقہ کار کیا ہوگا پی ایف جو کا سامنے دیکھیں اس میں ہم نے جو تیغ ہوا ہے کہ جو ایک قتل کے بعد تمام محرکات ہوتے ہیں اس کی پٹیشن سے لے کر اس کے اسپیال میں اس کے ڈیڈ بڈی پڑی ہے گئی تھی لیکن ابھی تک اس کے گھر والوں کو اگر پوش مارٹم رپورٹ نہیں مل رہی ڈیس سیٹیفکیٹ نہیں مل رہا ان سارے معاملات میں اب ہم پی ایف جو بھی ایک فریق کے طور پر جائے گی تاکہ ان کی فیملی کو بھی سیست کر سکے اور ارسیشن کے قاتل تک ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جو دوبارہ سسلہ شروع کریں گے تو سلیم شیخ صاحب سے بات کریں گے اور ہمارے باقی مہمانوں کے ساتھ جو ہمارے آج کے موضوعات ہیں ان پر توادلہ خیال جاری رکھیں گے ویلکم بیک سلیم شیخ آپ کی طرف آتا ہوں براہ راست آپ لاہور میں موجود ہیں آپ نے لانگ مارچ کو بھی کور کیا جب عمران خان صاحب پر حملہ ہوا تو آپ بھی اس وقت بھی اسی قافلے کے کور کرتے رہے ہیں سلسل آج ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ خبریں آئی ہیں عمران خان صاحب کی سیکورٹی کے حوالے سے سیکورٹی کو بیف اپ کیا جا رہا ہے اکی پی پولیس کو لگایا جا رہا ہے اس سے پہلے جی بی کی پولیس جو ہے اس کو بھی پتہ جلا تھا کہ لگ رہی ہے یہ اب نئی اطلاعات کیا ہے کیا سیکورٹی ثریٹ ہے جس کے وجہ سے وہاں پر اتنا جو ہے وہ اس کو اچانک جو ہے وہ بینک پھیلی ہوئی ہے کیا اطلاعات ہیں جو ہے وہ سیکورٹی ثریٹ ہے ان کی جان کو غدر ہے تو اس کے بعد سے جو ہے وہ سیکورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دی ہے اور آج تو جو وہاں پر تقریباً فسیل بنانے کا سلسطہ شروع کر دیا گیا ہے فسیل بنانے کا سلسطہ فسیل بن رہی ہے فسیل ٹائپی ہے نا کہ وہاں پر ریت کی جوارے بھی لگائی جا رہی ہیں سیمٹ کے بلانگ بھی لگائی جا رہے ہیں اور پھر جو آنے جانے والے لوگ ہیں ان کی بھی وہ بذابتہ طور پر جو ہے وہ لسٹ محدود کر دی گئی ہے صرف مخصوص لوگ ہیں وہ ملنے کے لیے جا رہے ہیں حالانکہ پہلے بھی مخصوص جا رہے تھے لیکن اب اس کی لسٹ بھی کم کر دی گئی ہے اور ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ عمران خان کے دونوں بیٹے جو ہے وہ بھی پانکستان آگئے ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ سیکیورٹی بڑی ضروری ہے کیونکہ وہ پاکستانی نیشنل نہیں ہے اور یہ بھی ایک بڑی بات ہے اور پھر عمران خان خود تھوڑا سا یہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو زیادہ سے زیادہ پاگ دے اور جو خواج ہوتی کہہ گئے ہیں اور پھر عمر چیما نے بھی یہ کہا رہا ہے کہ سیکیورٹی تریٹس موجود ہیں اور پھر ان کو تھوڑا سا اپنا شاید یہ بھی خیال ہے کہ منجاب حکومت اس طرح ان کو سیکیورٹی نہ دے سکے تو دوسرے صبح کی جو پولیس ہے گل گئے ترکیو یعنی جس صبح میں ان کی حکومت ہے اس صبح کی سیکیورٹی پر ان کو اعتماد نہیں ہے آپ کے کہنے کا بطلب یہ ہے اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ اعتماد نہیں ہے کیونکہ جب وہ وزیرہ بات پہنچے تھے اور ان پر جب عملہ ہوا ہے تو اس وقت بھی سیکیورٹی زیادہ تو وہ پجاب پولیس کی ہی اور پجاب پولیس نے بہت زیادہ کوشش کی ہے وزیرہ نے پجاب نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم ان کو مقمل سیکیورٹی دیں گے لیکن جو شخص سیکیورٹی لینا چاہتا ہے اگر وہ وزید دوسرے صبحوں پہ بھی سیکیورٹی اگر لے لے تو اس پہ کوئی بہن سمجھوں کسی بھی سمکہ آ رہی ہے اور پھر یہی وجہ ہے کہ اب یہاں پر مزید سیکیورٹی جو ہے وہ دوسرے صبحوں پہ بھی وہ لگائی جا رہی ہے اور ان کے اردگر جو دھرکے قریب ہیں آپ کی مران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کیا اس دوران کوئی ڈسکشن ہوا کہ جب فیصل وڑا صاحب نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے اور خون ریزی ہو سکتی ہے تو اس وقت پیٹی آئی کی لیٹرشپ نے اس کو سیرسکشن ہی لیا اس معاملے کو یہ والا جو سپیسفیکس والا ہے یہ ہماری وجودکی میں نہیں ہوا اور لیکن وہ کیونکہ جنرلسٹ کے جو ہے گروپس کے ساتھ میرے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جب ہماری ملاقات ہوئی دو روز قبل تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو یہ بات میاں والی کے جنسے میں بتا چکا ہوں کہ یہ مجھے مارنا جاتے ہیں اور کسی طرح جو ہے یہ مجھے مار دیں گے اور ساتھ انہوں نے مذہبی جنونی کا بھی حمالہ دیا کہ مذہبی جنونی تو کوئی ہے ہی نہیں یہ تو صرف جو ہے اپنے انہوں نے اس بات کو رد کیا ہے کہ مذہبی جنونیت والا معاملہ ہے اپنے والا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ ایک ہمتہ پہلے تقریبا جب بڑی زیادہ سخت الزام تراشی کی تھی مران خان صاحب نے کچھ سینئر افسران پر اس کے بعد آئیس بی آر نے بقاعدہ ایک بیان جاری کیا اور حکومت سے استعداد کی کہ اس معاملے کو ڈیل کیا جائے اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے آپ بڑی اہم شخصیت ہے مسلم لیگنون کی حکومت میں بھی آپ کی پارٹی ہے بلکہ اتحادی حکومت ہے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس میں کیا رکاوٹ ہے کیا پرابلم ہے کوئی کانونی نقطہ سامنے نہیں آرہا یا کوئی اور اس کے پیچھے وجہ ہے اب تک کاروائی ہوئی کیوں نہیں ہے دیکھیں اس کے اندر جو لیگل ٹیم ہے وہ سارے معاملے کو ایسیس کر رہی ہے یہ معاملہ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے کام ہیں کرپشن سے ریلیڈڈ بالخصوص جن کے اندر عمران خان صاحب اور ان کی جو فیملی ہے وہ بہت بری طرح پستی ہے تو اس ساری چیز کو کیا کہتے ہیں وہ لیگل ٹیپارٹمنٹ لاؤ منسٹری دیکھ رہی ہے اور ہم نے ایک کیس ان کے خلاف آپ معلوم ہے کہ جیتا ہے یہ توشہ خانہ والا الیکشن کمیشن کے سامنے اور بھی دیگر کیسز وہ تیار ہو رہے ہیں تو آنے والے وقتوں میں وہ معاملہ سب کے سامنے آ جائے گا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو عمران خان صاحب بے چین ہیں بھاگتے پھر رہے ہیں ہواس مطلب ان کے قابو میں نہیں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو کرپشنیں کیونی ہیں جو گھڑیاں چوری کیونی ہیں جو انہوں نے الٹے سیدھے کام کیے اقتدار میں آنے کے لیے اور اقتدار میں آنے کے بعد جو الٹے سیدھے کام کیے اس کا جو سارا کے سارا بانڈا ہے وہ چونگ میں کچھ پھوٹ کیونک ہے اور مزید پھوٹ دے گا تو یہ ساری چیزیں ان کو پتا ہے اس کا تو انشاءاللہ آنے والے دنوں آپ دیکھیں گے اس کو پر مدیر ایکشن ہوگا اچھا بات ہم کر رہے تھے عرشت شریف صاحب کی انیویسٹی کرشن کے حوالے سے پی اف جی نے شمولیت کا اعلان کر دیا افریق بنیں گے جو بنا دے سوال تھا میرا کہ یہ بات سامنے آئی ہے کچھ دن پہلے تصویروں کے حوالے سے حیدت کے حوالے سے کیا فیملی کو پتا تھا اس بات کا فیملی کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہوئی ہے اگر آئی ہوئی تھی تو پھر وہ خاموش کیوں سے اس بات نہیں دیکھیں وہاں کیونکہ بہت ساری ایسی گفتگو بھی ہوئی جو ہم ابھی منظر عام پہ نہیں لاسکتے ظاہر ہے اب اگر ہم نے فریق بننا ہے اور ان کے گھر والوں کے اور ہمارے ذمیان لیکن یہ چیز تو منظر عام پہ آ چکی ہے میڈیا کے طرح تو ہوا یہ کہ جس دن پوست مارٹم ہونا تھا نا عرش شریف کا پاکستان میں پاکستان میں میں کیونکہ ہم ائرپورٹ سے اس کی ڈیڈ باڈی لے کر جب قائدہ انٹرنیشنل ہسپیٹل گئے تو ہم بھی وہاں تھے تو وہاں سیری کے قریب فیصلہ ہوا کہ فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ادھر پوست مارٹم کرانا ہے پھر اچانک یہ ہوا کہ فیملی کی طرف سے ان کے دو سباب سے کہا گیا کہ ہمیں پیمیز اسپتال کی مینجمنٹ پر پوری طرح بھروسہ نہیں ہے تو ہماری خواہش ہوگی کہ ساتھ ہمارا پرائیویٹ ڈاکٹر بھی شامل ہو اور ساتھ فیملی کے کچھ لوگ بھی کھڑے ہوں یہ میں نے پھر ان سے پوچھا کل میں نے کہا جی کل اس ڈسکشن کے اتق میں موجود تھا لیکن ہم کیونکہ پوست مارٹم کے اندر موجود نہیں تھے تو انہوں نے بتایا کہ ہم فیملی کے پانچ لوگ وہاں موجود تھے ہمارے سامنے ان کے سامنے پوست مارٹم ہوا ہمارے سامنے پوست مارٹم ہوا اور کچھ شواہد سامنے آئے پھر میں ہم نے پوچھا کہ یہ چیزیں ان چیزوں کا بھی ہمیں پتا چل گیا تھا کہ یہ چیزیں موجود ہیں لیکن ہم پوست مارٹم کی حتمی رپورٹ کا انتظار کر رہے تھے کہ پوست مارٹم کی جو حتمی رپورٹ آتی ہے اس میں کیا چیزیں بتا جاتا ہے لے لیں سلیم شیخ سلیم شیخ پنجاب میں بڑے کئی دنوں سے خاص طرح پنڈی میں مسلسل جو ہے وہ دھرنا یا مذاکرہ جو ہے تجاہ جاری تھا لیکن پھر کل رات اچانک عبران خان صاحب کے حکم پر وہ ختم کر دیا گیا اچھا چونکہ رستے بند تھے اور بڑی سخت ترقید ہو رہی تھی اور لوگوں میں بڑا سخت ریاکشن تھا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ چکے لہور بیٹھے ہیں اور باخبر ہیں یہ خاتمے کا جو لان کیا گیا اس کے پیچھے کوئی عوامی رییکشن تھا یا پھر یہ کہیں سے کوئی ڈانٹ اپٹ ہوئی ان کو کوئی میسیج لیا گیا کہ اینا فاز ایناف اب اس کے آگے یہ معاملہ نہیں چلانا کیا اطلاعات کیا ہے کیوں ختم ہوا یہ معاملہ یہ دیکھیں عوامی پریشر بھی بہت تھا اور ڈانٹ اپٹ کی بات تو میں کہیں سے تصدیق نہیں کر سکتا لیکن جو افیشل موقف دیا گیا ہے وہ یہی تھا کہ ہم نے اپنا لانگ مارچ وہ اب شروع کر دیا ہے جو لیادہ یہ جو دھرنے احتیاج جو ہے وہ ختم کر دیا جائے حالانکہ یہ بات نہیں ہے لیکن جو عوامی رد عمل ہے وہ بہت زیادہ تھا کیونکہ یہ بھی بات تھی کہ کچھ درجل لوگ جو ہیں انہوں نے سڑکوں کو بند کیا ہے کوئی بہت بڑا باپ نہیں ہے بہت بڑی جو ان کے ساتھ عوامی عوام ہے وہ نہیں ہے کیونکہ ہماری اطلاعات ہے کہ امران خان نے ایک دو میڈنگز میں یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ ہیں احتیاج کرنے والے وہ کم ہے اور اصل پاک میں آپ کو بتاؤں رسپانس ان کے توقع کے مطابق نہیں تھا ہاں یہ بالکل رسپانس ان کی توقع کے مطابق نہیں تھا اور یہ جو لانگ باش ہو رہا ہے اس پہ بھی جو ہمارے ریکورٹر وہاں پر موجود ہیں اسے میرا مسلسل راتا ہے تو تعداد جو ہے وہ انتہائی کم ہے ہے ہزاروں میں لیکن کم ہے لیکن جب امران خان خود لانگ باش کی کیا کر رہے تھے تو اس وقت جو تعداد تھی وہ اگر پچی سے تیس ہزار تھی تو اب وہ تعداد جو ہے تعداد جو ہے امران خان کی غیر ملودگی جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تعداد جو ہے وہ کم ہوتی نظر آتی ہے یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو برہا آخری سیگمنٹ ہے اس میں اس معاملے کے جو مزید پہلوں ہیں ان پر بات چیت کریں گے ویلکم بیک سیدھا ڈریکٹلی چلتے ہیں فرانوڑا صاحب فرانوڑا صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ایک بیان چھپا آج کے اخبارات میں میں نے دیکھا فادس اور صاحب کا بڑی سخت تنقید بھی کی ظاہر ان کا حق ہے وہ آپ کی مخالوجماعت میں انہوں نے کہا تاکہ نواز شریف ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ملک میں جو ہے وہ غیر جمہوری نظام جو ہے مسالت ہو جائے بلکہ انہوں نے کہا کہ مارشلالہ لگ جائے تاکہ جو ہے وہ ان کو بھی نہیں ملا اور پھر کسی اور کو کچھ نہ ملے اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے اس بات کو دیکھیں یہ جو بھی دو نمبر کام پی ٹی آئی والے کر رہے ہوتے ہیں جس وقت یہ اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ تھے ان کی پالیسی رہی ہے نواز شریف صاحب ہو یا پی ایم ایل این کی یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو ان کو کیا ضرورت ہے مارشلالہ لگوانے کی جب وہ خود حکومت میں ہے کچھ کی کوئی لوجیکل کوئی تک بنتی ہے اس بات کی مگر یہ خود چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ کیونکہ ہم ہماری دال نہیں گل رہی ہمارے جو کرپشن کیسز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا ہے ہماری پوپلیریٹی جو ہے اس کے اندر کمی آتی جا رہی ہے تو وہ یہ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ڈی سٹیبلیٹی ہو اینارکی ہو مسائل پیدا ہو تو یہ ان کی خواہش اپنی پوری کرنے کے لیے جائے یہ عرکتے کر رہے ہیں اور جہاں تک یہ یہ جو بات رہ گی کنٹینر کی میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جب عمران خان صاحب خود بھی تھے نا تب بھی پندرہ سو دو آدھار بندہ ہوتا تھا ان کے آس پاس یہ آئی بی کی ریپورٹ ہے میرے پاس آئی نی آئی بی تک ہماری رسائی نہیں ہے تو میرے خالے دو چار سو آفران خان صاحب میں یہاں میں آپ کو بتاؤں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں تقریر کرنے کے ٹائم پر ہاں ٹھیک ہماری جو کے رسائی نہیں آئی بی بتا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ریپورٹر بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تقریر کرنے کے ٹائم پر وہ تعدادہ تھوڑی بڑھ جاتی مگر اگر ڈیورنگ دے دیکھا جائے تو پندرہ سو جو دو آزار بندہ ان کے ساتھ ہوتا تھا جب یہ ادھر کنٹینر چلے وہ تعدادہ تو میری کرتی ہے دونوں فریق ہیں اب وہ اور بھی خام ہو جائیں گے تعدادہ کے بارے فریق ہیں دعوی کرتے ہیں مدبیر صاحب کا مدرس علنگی صاحب کا اور وقار ساتھ صاحب کا نام لیا ویسے بھی وہ اکثر تنقید کرتے رہتے ہیں آج بھی انہوں نے کچھ باتیں کی کہ جن لوگوں نے مفادات لیے ہیں یہ مفادات لے رہے ہیں اور کوئی باس اول آدمی جو ہے مسلم لکنون کا یا پی ڈی ایم کا سپورٹر نہیں ہو سکتا ہے لیکن جو سپیسفک معاملہ ہے نام لے کے اتنے بڑے معاملے میں قتل کے معاملے میں صافیوں کو امپلیکیٹ کرنا ان کو انوالف کرنا اس میں پی ایم جانے کیا پولیسی بنائی کوئی آپ نے معاملہ اٹھایا پی ڈی ای کے سامنے یا بھی خموشی ہے فیلال دیکھیں ایک تو جب نیشنل پریس کلاب اور آ رہے ہی ہے کہ وفد کی ملاقات ہوئی تھی خان صاحب کے ساتھ وہ اس سے پہلے بھی خان صاحب تو ریگولر وہ کرتے رہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں سوپیک سوپیک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے بائی نیم شروع کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نہ تو کسی میڈیا ہاؤس کے چیف رپورٹر ہیں نہ وہ کسی اخبار کے ریٹر ہیں نہ وہ ڈریکٹر نیوز ہیں کہ وہ ایک رپورٹر کے خبر کا تیین کریں کہ ایک رپورٹر نے خبر تک کیسے پہنچنا ہے انہوں نے کہا ٹائم چھ بج کے دو منٹ پہ کیوں ہوا چھ بج کے سات منٹ پہ کیوں ہوا یہ اتراز تھا ان کا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے ویڈیو نکلی جہاں سے اس کو تو انہوں نے کچھ نہیں کیا کہ ایک رپورٹر کا سکوپ ہوتا کیا ہے کہ جو خبر چار دیواری یا کسی بند چیز میں پڑی ہے کسی اپنے سورس کے ذریعے کسی اپنے سورس کے ذریعے جو رپورٹر وہ خبر نکال لیتا ہے اس دن وہ بڑا رپورٹر ہوتا ہے چھیک ہے اب یہ پوری دنیا کا اصول ہے کہ سب سے بڑی خبر یہ آگئی کہ بھائی بلاسٹ ہو گیا دوسرا ہوتا ہے ذمہ داری کس نے قبول کی یا یہ دواقہ کس نے کیا یہ اس کا ویٹ ہوتا ہے اور جس کے پاس پہلے پہلے پہنچ جائے خبر پہنچ جائے اس کا سکوپ ہوتا ہے وہ نمبر ون یا نمبر ٹو ہوتا ہے تو اس لیے یہ ان کو بجائے اس کے کہ وہ اس رپورٹر کے پیچھے پڑ جائیں کہ بھائی آپ یا تو یہ کہہ دیں کہ اس بندے کی جو ہے نا وہ تصویر بدل دی تھی وقار ستی نے صحیح وہ جو سٹیٹمنٹوں سے دی ہے وہ کوئی غلط ٹکنالوجی سے بنائی گئی ہے فیک ہے یہ تو ہو سکتا ہے فیک ہے تو پھر تو ہم وقار ستی کا محاسبہ کر دیں صحیح اگر ایک اوریجنل تصویر ہے ٹھیک ہے اور وہی ویڈیو جو ہے وہاں پوری دنیا میں چل رہی ہے اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اب اس پر کرنا کہ دیکھیں اس معاملے کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل پی ایف جی آج ہم نے عرشہ شریف کا کیا کل ہم وقار ستی میں اپنا ردعمل دے رہے ہیں اور اپنی کمیونٹی سے کہیں گے پاکستان کی عدالتوں سے کہیں گے کہ عمران خان کے ہاتھوں وقار ستی کو عرشہ شریف بننے سے بچائیں جس فورم سے اس کا نام لے رہے ہیں اس کی زندگی خطرے میں ہے میں خان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ خدارہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی کہی ہوئی بات کے بعد عمران کو وقار ستی میں بڑے وہ لیٹر ہیں جس میں بڑے لیٹر ہیں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو صحیح توقع نہیں کی جا سکتا ہے تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا خان صاحب کو یہ بات سوچ لیچے اچھا سلیم شیخ صاحب آخری جو کے سوال اب آپ سے ہے آپ تفصیل سے جواب دیجئے گا اب یہ جو لانگ مارچ ہے کیکی ازادی مارچ ہے گجرات پہنچا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ جہاں سے چلتا ہے اگرے دن وہیں پہ رکھ جاتا ہے اور پھر وہ جلسہ شکل اختیار کر لیتا ہے دوسرا عمران خان صاحب سے آپ کی ڈسکیشن ہوئی ہوگی ultimate goal ان کا کیا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ میں پنڈی پہنچوں گا اور پنڈی سے آگے جاؤں گا اس کا مقصد کیا ہے کیا ان کے ذہن میں planning کیا ہے یہ دیکھئے یہ جو لانگ مارچ ہے اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ امران خان صاحب کی ایک سٹیٹیجی ہے انہوں نے لانگ مارچ کا نام دے کے جلسوں کی ایک نئی شکل انٹریڈیوز کروای ہے کہ وہ ایک دن میں صبح شروع ہوتے ہیں بارہ ایک بجے دو بجے شروع ہوتے تھے اور پانچ چی بجے تک جو ہے وہ مفتلی سے جگہوں پر جا ہے وہ تین سے چار جگہوں پر خطاب کرتے تھے لوگ اکٹھے ہوتے تھے کیونکہ لانگ مارچ ہم نے جو کور کیے وہ تو یہ ہوتے تھے کہ لوگوں کا کافلہ اکٹھا بھی کرتا تھا اپنے قائد کے ساتھ اور آخری ڈسٹینیشن تک وہ اکٹھے ہوتے تھے لیکن یہاں پر جو ہے وہ شہر کے جلسے اور جلسوں کو انہوں نے ایک لانگ مارچ کا نام دیا تھا اور امران خان کے ساتھ جو ہے لوگ وہ بڑی دزار میں تھے ہم نے دیکھا دیکھرمنٹی میں بھی لوگوں کی بڑی دزار تھی گجرہ والا ممی تھی اور اللہ پالا چوب جہاں پر یہ فائرنگ بھی ہے وہاں پر بھی امران خان کے ساتھ ان کے ساتھ ویڈیو لنک کے ساتھ خدا کر رہے ہیں تو ابھی بھی لوگ جائے ان کو دیکھ اور سن رہے ہیں لیکن وہ اپنے گھروں میں جا کر وہ بیسکلی انہوں نے جو آئی ایس پی آر کی فریس کانفرس ہے اس کا جواب دیا ہاں ہماری بلاقات میں کہ جب آئی ایس پی آر نے یہ جواب دیا تو بھی اس کا جواب عمران خان نے دیا اب ان کا سلیم شیخ سلیم جو کے وقت کم ہے یہ جو جو لانگ مارچ ہے کیا کیا زادی مارچ ہے آپ نے کہا کہ ان کا کوئی مسئلہ سا رہے ہیں ٹھیک ہے ظاہر ہے یہ ان کا انتخاب ہے اچھی بات ہے کلائیفکیشن کر دی اب وہ انتخابات کی تاریخ شاہتے ہیں یا پھر حکومت کی سب دیلی چاہتے ہیں جب وہ پنڈی آ کے بیٹھیں گے تو الٹیمیٹ گول کیا ان کا دیکھیں ابھی تک ان تینوں گوز بیسے کسی گوز کا نہیں پتا کہ وہ بیٹھیں گے انتخاب کی تاریخ لیں گے یا پھر جو ہے وہ احسجاج کریں گے کچھ نہیں ابھی معلوم لیکن ایک بات ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنا جو ہے جو ایک تائیناتی ہونے والی ہے اس وقت تک جو ہے وہ اس طرح انگیج کرنا چاہ رہے ہیں اور تائیناتی کے بعد جو ہے وہ پھر اپنی ہو سکتا ہے کہ کوئی حکمت عملی بنائیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ جس کی تائیناتی ہوئی ہے وہ ان کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ان کو سوٹ کرتا ہے تو پھر وہ تو ایک فوجی سربراہ جو ہے فوجی سربراہ کسی سیاسی جماعت کو سوٹ کرے نہ کرے وہ تو ایک ٹیکنیکل اور ایک خالصتن جو ہے سیکورٹی ایشو ہے سیکورٹی ادارہ ہے جس سے ملک و قوم کی افاظت کرنی ہے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب وہ پنڈی پہنچیں گے تو اتنی گیادرنگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جو بھی ان کا گول ہے اے ہے بی ہے سی ہے اس میں موسر پریشور ڈالے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ جی دیکھئے میرا فیارہ ہے کہ گیادرنگ تو وہ کرنیں گے کے پی اور پنجاب کے لوگوں کو لیکن جس طرح حقی حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے تو اس سے تھوڑے سے مسائل پیدا ہوں گے اور یقیناً مسائل پیدا ہونے چاہیے کیونکہ حکومت جب کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو نہیں آنے دینا تو پھر جو مضاہ ہے وہ کوئی میں بہتر نہیں سمجھ گا اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان اس دوران کوئی ایسا کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ بیک ڈور رابطہ ہو جائے جس سے جو ہے کوئی ایسی زمانہ جنگے ایسے کسی مذاکرات کے آغاز کے انتظار میں ہیں جس سے ان کی باز دونے جائے بہت شکریہ سلیم شیخ صاحب آپ کا اور آپ نے ہمارے ساتھ اپنے پوائنٹ آفیو کی شیئر کی آفران اللہ صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے پاکستان مسلم نگ نون کا نکتہ نظر جو ہے اس کو شیئر کیا ہمارے ناظرین کے ساتھ اور افضل بڑھ ساب صدر پاکستان فیڈر جنرلیسٹ آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور عرشت شریف کے قتل کے حوالے سے جو سچیڑی جی ہے صافی قیدت کی اس کو ہمارے ساتھ جو ہے شیئر کیا اپنے مذبان تاریخ چودر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ